السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ بھیز بدل کر گشت لگایا کرتا تھا ایک دن وہ اور اس کا وزیر ایک چوراہے سے گزرے تو انہوں نے وہاں لوگوں کا حجوم دیکھا تمام لوگ ایک لاش کے ارد گرد کھڑے تھے مگر کوئی اس کے قریب نہ جاتا تھا بادشاہ نے وہاں کھڑے ایک آدمی سے پوچھا کہ لوگ اس لاش کو کندھا کیوں نہیں دے رہے تب ایک آدمی نے بتایا کہ لوگوں نے اسے ہر رات شراب خانے اور ایک بوڑی بیوہ کے گھر کے باہر دیکھا ہے اس لیے اس کے غلط کردار کی وجہ سے کوئی اس کو کندھا نہیں دے رہا ہے بادشاہ اس کا گھر کھوچتے کھوچتے اس کے گھر پہنچ گیا اور اس کی بیوی سے اس کے بارے میں پوچھا بادشاہ عام آدمی کے بھیج میں تھا اسی لیے کوئی اس کو پہچان نہیں پا رہا تھا اس آدمی کی بیوی روتے ہوئے بولی بھائی صاحب خسم اس خدا کی جس کے غفظے میں میری آپ کی اور پوری کائنات کی جان ہے میرا شہر ایک نیک آدمی اور اللہ کا ولی تھا لوگوں نے ہر رات اسے شراب خانے اور بوڑی بیوہ کے گھر کے باہر تو دیکھا ہے لیکن سچائی کوئی نہیں جانتا میرا شہر رات شراب خانے جاتا اور وہاں سے دس مٹکے شراب کے گھر لاکر اسے بہا دیتا اور کہتا کہ اس نے دس مسلمانوں کو شراب کی لانت سے بچا لیا اس کے علاوہ وہ بوڑی بیوہ کے گھر جاتا اور اسے ہر روز تھوڑی سی رخم اور کھانا دیتا تاکہ وہ اپنی جائز ضروریات کے لیے کوئی غلط کام نہ کرے وہ بوڑی بیوہ اسے اپنا بیٹا مانتی تھی میں ہر دفعہ اس سے کہتی کہ اگر تمہارا یہی طریقہ رہا تو کوئی تمہاری لاش کو کندھا بھی نہیں دے گا اس سے وہ کہتا کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو میرا جنازہ بادشاہ وقت اور بڑے بڑے علماء پڑھائیں گے یہ کہہ کر عورت چپ کر گئی اور بادشاہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اس نے اس عورت سے کہا بہن میں ہی بادشاہ ہوں اور تمہارے شوہر کا جنازہ میں ہی پڑھاؤں گا عورت بہت خوش ہوئی اس کے بعد بادشاہ نے علماء اکرام کو بلایا اس کا جنازہ پڑھا آیا اور علماء کے خبرستان میں احترام سے اس کو دفن کر دیا